اسلام علیکم ناظرین رامہ سلطاری کے وفا کے نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ باجہ مریم سو رہی ہوتی ہے تو صفتہیں اس کے لیے ناشتہ بنا کر روم ملے جاتا ہے لیکن جیسے ہی جیسے ہی انیلا آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم صفتے کے لیے ناشتہ بنا دو لیکن وہ کہتی ہے کہ بھائی تو اپنے لیے ناشتہ بنا کر بی بی کے لیے کمرے میں لے گئے ہیں لیکن یہ بات تو انیلا سے بلکل برداشت نہیں ہو رہی ہوتی اور اس ٹائم پر اس کے جلے پر نمک چھڑکنے کے لیے نوشین آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس موقع پر میری والدہ ایک بات کہا کرتی تھی دودھ میں سے نمکھی کی طرح لوگ بہاں نکال کر پھیک دیتے ہیں جب اپنی اوقات دکھانے پر آتے ہیں بانیلا کو تو یہ باتیں اور زیادہ بلی لگ رہی ہوتی ہیں وہیں دوسری طرح سجیلا کا شعور اسے بتاتا ہے کہ میں نے سبتین کو کال کی نا تو وہاں اب کے گھر بیٹھے تھے سجیلا کہتی ہے اچھا یہ اس گھر کو زیادہ ہی نہیں اپنا گھر سمجھنے لگ گئی اگر یہ یہ سب کرتی رہی تو آپی کی پلاننگ پہ تو سارا پانی پھڑ جائے گا لیکن میں ہی دوسری طرح مریم انہوں سبتین سے کہتی ہے کہ میں تو جتنا شکر ادا کروں خدا کا اتنا کم ہے کیونکہ لڑکی سوچتی ہے کہ اس سے زندگی میں اچھا لائف سٹرائل شاہی ہے لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا بس اتنا چاہتا کہ جو میرا سفر ہو وہ میرا صرف دوست ہو تاکہ میں اسے اپنی دل کی ہر بات کر سکوں اور سبتین اس کی باتیں سن کر ہسنے لگ جاتا ہے جب مریم تیار ہو کا انہیلا کے پاس آتی ہے تو انہیلا بات و باتوں میں اسے تنس کرنے لگ جاتی ہے اور اس کے بعد انہیلا جا کر فائل سبتین کو دے دیتی ہے گھر کی اور کہتی ہے اور اس سبتین کہتا ہے کیا ہوا ہے کیا مریم نے کچھ کہا ہے آپ کو مریم کو لگتا ہے کہ تمہاری آپی لالچی ہے وہ تو سبتین کا دل مریم کی طرف سے خراب کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے مگر یہاں پر سبتین کو اپنی اکل سے کام لینا چاہیے